دور پہ بیٹھ کے ہاتھ میں میزے لے کے اور جلنے جب بھی جاتے تھے کہتے تھے نوٹ لو ان کو نوٹ لو ان کو اور کہتی کہ میری بیوی جناب زہر کا یہ ہاں تھا کبھی ایک بیوی کے سامنے آکے پڑی ہو جاتی تھی اس کی چادر نہیں دونگی کبھی دوسری بیوی کے پاس آکے پڑی ہو جاتی تھی اس کی چادر نہیں دونگی جہ جناب زینب خود فرماتی ہے کہ جب میں اپنی بھتی جی کبرا کی چادر نہیں دونگی بچہ رہی تھی ظالم نے اس زور سے میری کمر میں نیزے کیا نہیں سکھائی میں زمین پہ گر گئی تکیلی چادر چھین ہی ساری بیویاں اکتی ہو کے اس خیلے میں آئیں جہاں سید سجاد بخار کی حالت میں لے دیتے جناب زینب خڑی ہوئی اور جیسے ہی جناب سید سجاد کی ہاتھ کھلی آپ نے دیکھا ہفیتہ ننگا سر ہے وہ جناب زینب جو تین تین چادریں پہنٹی تھی ہفیتہ ننگا سر دیکھا ایک دم حالت بخار میں تھے بیماری میں تھے اٹھ کے بینڈ گئے اور آپ کو بھی اممہ آپ کے سر پہ چادر ہوئے آپ کے سر میں چادر نہیں میری بیوی کہتی ہے شیمر لے گیا تو بیوی چادریں سجاد خیموں کو آگ لے گئی ہے ہم ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آئے ہیں آپ مجھے بتا ان خیموں میں جل کے مر جائیں اب اگر تو حکم دے تو وقت کا امام ہے میرے مولا کہتے ہیں بھوپی اممہ خودکشی حرام ہے آپ سب میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں میرا وہ غیرت من سجاد جو کل لا دیے کہہ رہا تھا بابا بابا یہ تمہارے ساتھی ہم دادی ہیں وہ فردار ہیں ان کی آوازیں میری پھوپیوں کے کانوں میں جانی ہیں آج وہ سجاد ننگے سر پھوپیوں کو دیکھتے تھا ہے میرے مزدیک آ جائیں میرے مولا نے کربلا کی زمین کی مٹھی بھر کے مٹھی اٹھائیں اور بی بی زینوں کے سر میں دانی ہے تاپوپی اممہ دربالہ کا فردہ ہو گیا ایک ایک بی بی کے سر میں خاکیں کربلا ڈال کے بھرکے کی چادر بنا دی اور بھی کہا سب خیمے سے بہار آ جائیں سب خیمے سے بہار آ جائیں کربلا کی شیر دل خاتون ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا خیمہ کو آگ لگ گئی تھی میں نے دیکھا یہ ایک معظمہ ہے جب بار بار آگ میں جاتی ہے میں نے سمجھا اس کی کوئی بہت دقیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے دونی دیر میں کیا دیکھتا ہوں ایک ضعیب سا شخص ہے ایک کم دور سا شخص ہے جسے اپنے کانوں پر سہار کر کے خیمے سے باہر رہی مولا حسین کربلا میں زہنب کو دیکھ کربلا میں زہنب کو دیکھ ابھی بی بی زہنب نے سیدہ سچات کو گرم زمین پہ ندھایا اور کہا بہن تلسوم خینوں میں آگ لگی ہے بچے بکھر گئے ہیں بچوں کو تلاش کرتے ہیں دونتی جا رہی ہیں آواز دیتی جاتی ہیں تو کہتی بہن تلسوم مجھے سکینہ نظر نہیں ہے ہاتھ سنوئے سکینہ کا خدا کسی کا لکیم نہ کرے کسی کا بات نہ مرے بیٹی تو بے سہارہ ہوتی ہے لیکن جیسے سکینہ ہوئی کوئی بے سہارہ نہ ہو جیسے سکینہ ہوئی کیسے ہوئی جب خیموں کو آگ لگی سکینہ خیمے سے باہر نکلی ایک شخص نزدیک آیا لوگ کہتے ہیں مروتے کیوں ہیں سنو ذرا نزدیک آیا خنجر اس کے ہاتھ میں تھا سکینہ کو دیکھا جب آگ جنینہ خیموں کی روشنی پڑی سکینہ کے دونوں دل سومے کے چھنکنے لگے اس میں لگے نزدیک آیا ایک شخص نزدیک آیا اور کہا سب نے سر پجنو کیا مروح سکینہ کچھ نہیں آیا مذہبہ ہی کہتے ہیں سکینہ کو دووں دل ہے خنجر کی نوک دل ہے نوک کا کان لگا بانیاں کر گی سکینہ شاہد سکنی ہوگئے بابا حسین بابا حسین بابا حسین بابا حسین بابا حسین یقین سکینہ 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 سارلی اکبر کی ناشر محمد کی ناشر سامنے کاسر کی گھٹری ہے مائن رود ہی نہیں مائن رود ہی نہیں اور بچہ نہیں روتی انگی چا روتی ہے اسے نیزہ لگتا پانی ہو جا سے ہی پانی آیا بیٹی زینب نے کہا پہلے چھوٹے بچے کو پانی دیتے ہیں سکینہ کی سب سے چھوٹی ہے سکینہ کو پانی دیا سکینہ نے پانی کا جیاس دیا آئیستہ سے اٹھی اور کہنے لگی پھپی اممہ مجھ سے چھوٹا دھولی اصغر میرا بھائی علی اصغر ہے علی اصغر کا پانی دھولی دھولی اصغر بابا کے پاس ہے سکینہ آدھی رات گزر گئی آج زینب عباس سپن گئی ہاتھ میں ایک چمٹا ہوا نیزہ ہے الحافظ الحافظ عوی کی بیٹی ننگے سر بار بارے کی آواز دے الحافظ الحافظ اے اللہ تو ہمارا حافظ ہے تو ہمارا حافظ ہے آج جب یہ کہتی جا رہی ہیں کہ کیا دیکھتی ہے کہ گھوڑ سوار سامنے سے موڑی بی بی سے اب سمجھیں کہ اب پھر ہمیں رونک میں آ رہے ہیں میری بی بی میں سامنے میں آئے ہیں اے زینب موڑی بی جاہی ہیں اے زینب گھوڑ سواد پھر نزدیک آتے دیکھا اور آب آج دے کے کہا ہے گھوڑ سواد رک جاہا اے گھوڑ سواد رک جاہا میرے ساتھ معصوم بچے ہیں جو ابھی سنوے ہیں سوڑے ہیں نہیں میری بی بی نے ایک دم کہا میں علی کی بیٹی ہوں بات یاد آتا ہے نا میں علی کی بیٹی ہوں رک جا میں تجھے کہتی ہوں گھوڑے سواب میں ہی رکھا ہے اور مزدیک آ گیا جب پھر تو مزدیک آ گیا بی بی سینب نے اس کے گھوڑے کی نقام پہ ہاپنا پہلا تو جانتا نہیں میں ابباس کی بیٹی تو جانتا نہیں میں ابباس کی بیٹی جب یہ دارتا گھوڑے سواب میں تھا ایک دفعہ اور کس کی بیٹی باناباس کی بیٹی مراپاس ما ر Developer بطای صل讲 مقابت کو ساتھا خدا میں تینے والمانی میں بیٹیほن کو اببانی عباط رات راوی جب یہ رب انا موسیقی ملتا